اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت یمی اور کویک بننے والے ڈیزارٹ کی ریسپی اسے بنانے میں مجھے صرف دس مل لگے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے تو اس عید پر اس کو ضرور ٹائی کیجئے اس کیلئے سب سے پہلے پین میں آدھا لیٹر دودھ کا شامل کر دیں میں نے یہاں پر فریش ملک یوز کیا ہے اسے اب اتنی دیر پکائیں کہ اس میں بائل آ جائے تو جتنی دیر میں دودھ بائل ہوتا ہے ہم آدھا کپ دودھ کا ایک باول میں ڈال دیں گے ساتھ ہی میں اس میں ٹو ٹی سپون ونیلا کچھٹ پاورڈر کے شامل کر دوں گی اور اسے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ اس کا ایک سموٹھ مکسٹر جو ہے وہ تیار ہو جائے تو یہاں دودھ جو ہے اس کو بائل آ چکا ہے اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں ٹو ٹیبل سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی شامل کر دیں اب میں اسے دو منٹ کے لئے پکا لوں گی کہ چینی جو ہے وہ دودھ میں اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے تو یہاں چینی مکس ہو چکی ہے تو میں اس میں کسٹر کا مکسٹر جو ہے وہ شامل کروں گی اور اسے ہم مکس کر لیں گے ایک ساتھ ہی اس میں آپ سارا مکسٹر ایڈ نہ کیجئے گا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کیجئے اب باقی کا مکسٹر بھی میں اس میں ڈال دوں گی اب میں اسے دو سے تین منٹ کے لئے پکا لوں گی کہ کسٹر اس میں اچھے سے پک جائے بہت زیادہ ہمیں اسے گاڑا نہیں کرنا بلکہ ہمیں اسے اتنا پکانا ہے کہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے اور بس اس طرح کی کنسسٹنسیز کی ہونی چاہیے اب اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیں اب ایک باؤل میں ایک کپ فریش کریم کا ایڈ کریں ساتھ ہی اس میں ٹو ٹیبل سپون کنڈینس ملک کے ڈال دیں اب ہم ہی دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کریم کو بنے فریش میں رکھ کر تھنڈا کر لیا تھا اور اب اسے بھی مکس کر کے اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیں اب ایک سرونگ ڈیش لیں اور اس میں اس طرح سے بریڈ کے سلائسیز جو ہے وہ ارینج کر لیں بریڈ کی سلائسیز کی ایڈز جو ہے وہ میں نے پہلے ہی کٹ کر لیے تھے آپ اپنے باؤل کے سائز کے اکورڈنگ اس کی بیس میں اس طرح سے بریڈ کے سلائسی جو ہے وہ ارینج کر لیں اب ہم اس کے اوپر سب سے پہلے کسٹڈ کا مکسٹر جو تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے ساری طرف اس کو اچھی طرح سے ڈال دیں کہ پیسیز جو ہے اس کے ساتھ بلکل کور ہو جائیں اب اس کو دو منٹ کا ریسٹ دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر کریم کا مکسٹر ڈال دیں اب اسی طرح سے میں اس کے اوپر کریم کی پوری لیئر جو ہے وہ لگا دوں گی اب اس کے اوپر تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام جو ہیں وہ ڈال دیں ساتھ ہی اس کے اوپر تھوڑے سے کٹے ہوئے پیستے بھی شامل کر دیں تو انہیں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سے ہم بریڈ کے سلائسی جو ہے وہ ارینج کر لیں گے اور پھر سے دوبارہ سے اس کو اسی طرح سے کور کر لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سے کسٹڈ کی لیئر لگا دیں تاکہ سارے بریٹ کے سلائسیز اس کے ساتھ پھر سے کور ہو جائیں تو یہاں اس کے اوپر میں نے کسٹڈ کی لیئر جو ہے وہ لگا دی ہے اب دو منٹ کے ریسٹ کے بعد ہم اس کے اوپر دوبارہ سے کریم کی لیئر لگا دیں گے پوری طرح سے کریم کے ساتھ اس کو کور کرنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام اور تھوڑے سے کٹے ہوئے پستے ڈال دیں اب اسے اوور نائٹ ریفریج ریٹ کر دیں اور چلڈ سرف کریں تو یہاں میں نے اس کو راکھ کو بنا لیا تھا اور اس کو میں نے پلاسٹک سے اس طرح سے ریپ کر دیا تھا سرف کرنے سے پہلے ہم اس کو اتار دیں گے اور اب ہم اس کی سلائسیز جو ہیں وہ کٹ کر لیں گے بہت ہی یمی اور کوئک بننے والا یہ ڈیزرٹ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اگر آپ کو ریسٹ بھی پسند آئے تو اسے لائک میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو اب آپ اس کو بنا کر انجوائے کریں میں ملتی ہوں آپ کو کسی نیکس اس پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ